موسیقی 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 یعنی کیسی لینگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں اور ویجن بولتا کہ کیسی یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ ویجن نے آج ہم سب کو خود یہاں پہ سمن کیا ہے کیونکہ اس کو ایک تھریڈ محسوس ہوا ہے اور یہ ایک تھریڈ کوئی عام نہیں بلکہ گلوبل لیول تھریڈ ہے تو بولتی کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا ویجن کیونکہ تم جانتے ہونا ہے بلی کے پاس یہ میجک سٹف نیا نیا آیا ہے پتہ نہیں اس کو یہ ساری چیزیں صحیح بھی پتہ ہیں کہ نہیں تو بولتا کہ تمہاری بات بلک تو ٹھیک ہے لیکن یہ مت بھولنا کہ اس ارث کے اوپر سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ پاورفول میجیز میں سے ایک ہے ویکن اور ہمیں اس چیز کو جو ہے لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور اس کی بات اگر نہ بھی کی جائے تو میرے عجیب سی میرے اندر فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ گڑور ضرور ہے جان تو میں ایک روبوٹ ڈوں لیکن روبوٹ والی فیلنگ بھی کچھ ہوتی ہیں میرے کومنیکیشن سسٹم سے چل نہیں رہے ہیں اور عجیب و غریب تو بولتا ہے اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس میں پھر کیا ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو وہ بولتا ہے ویجن کہ میں نے تمہارے لئے ٹیلر سویفٹ اور کینی چینسنی کے گانے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں تو کیسی بولتی کہ ارے واہ یہ تو میرے فیوریٹز ہیں تو ویجن بولتا ہے اور نہیں تو کیا میں جانتا ہوں اس لئے تو میں نے رکھے ہیں تو مہی پر ویجن بولتا کہ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے دوسرے لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن کیسی ب فائلز کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ماریا سٹارک فانڈیشن کی طرف سے بنائے گئے اسٹیچو جینٹ وینڈائن کے موت کے بعد سے یعنی کہ دی واسپ اور یہاں پہ ہم دیکھنے کہ دی واسپ کا ایک اسٹیچو موجود ہوتا ہے تو ویجن بولتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی اوینجر سی اور یہ ایک ایسی اوینجر ہے جس کو میں دیکھ کے بڑا ہونا چاہی تھی مطلب میرے فادر بھی جو تھے ان کے فٹسٹیپس کو فالو کرتے تھے اور میں بھی کچھ ان کے جیسا ہی بننا چاہ تو ویجن بولتا ہے کیونکہ یہ دیکھو یہ ہماری دوست ہیں یہ ہمارے فرینڈز ہیں کیسی یہ ینگ ایونجرز ہیں اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ینگ ایونجرز کا بھی سٹیچو بنا ہوا ہوتا ہے تو کیسی بولتا ہے یہ کیا ہمارا سٹیچو یہاں پہ کون بنایا گا اور یہ اس نے کس نے بنایا ہوگا یہاں پہ تو ویجن بولتا ہے میرا جانتا کا اندازہ ہے کہ یہ کوئی سٹیچو نہیں ہے بلکہ سچ میں ینگ ایونجرز نے اور ان کو کسی نے فتر کا بنا دیا ہے تو کیسی بولتا ہے کی کیا مطلب یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تو بولتا ویجن کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہو اور کیسے نہیں لیکن ٹومی کے پیروں کی طرف دیکھو کیونکہ جس کسی نے بھی یہ کر رہا اس کا ایفیکٹ ہم دیکھ سکتی یہاں سے ٹومی جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ایرد گرد کی جگہ بھی جو وہ بھی سٹون کی بنا دی گئی ہے مطلب یہ جو کوئی بھی چیز ہے یہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو کیسی بلتی لیکن تم اتنا کریے کیوں کھڑے ہو تم وہاں سے دور ہو جو تو بولتا کہ میرے پاس اپنے مولی دیولر دنسٹی کو الٹر کرنے کی ابیلٹی ہے اس کے ذریعے میں کافی سیف رہوں گا کیسی بلتی کہ اچھا چلو سن کے اچھا لگا تمہاری لئے کافی اچھی بات ہے اور اس طرح وہ جو ہے بولتی کہ تم تو صحیح ہو لیکن میں یہاں پہ صحیح نہیں رہ سکتی ہوں اور ہمیں یہاں سے میرے خیال میں چلنا چاہیے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ ویجن کیسی کو اٹھاتا اور بولتا کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے اور اور تم ذرا سا بھی پریشان نہیں ہو رہے ہو آخر کار تم یہ سب کر کیسے لیتے ہو تو بولتا کہ ہی میں ایک انڈرویڈ ہوں میرے اندر اس طرح کی فیلنگز نہیں پائی جاتی ہیں لیکن او مائی گاڈ یہ نہیں ہو سبتا کیونکہ اگلے بار ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اندر ان کو کوئی اور نہیں بلکہ سکارلٹ وچ نظر آتی اور ویجن بولتا کہ یہ تو سکارلٹ وچ ہے اور یہ واپسی لوٹ آئی ہے اور ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ہاؤز آف ایم کی ایونٹ کے بعد سے اب تک س چھوٹا سا کومکس تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہاک آئی جو ہے وہ جا کے وانڈا سے ملتا ہے لیکن سکارلٹ وچ اس کا ہم نے کوئی نام ہو نشانہ بھی تھا کومکس میں نہیں دیکھا تھا ہاؤز آف ایم کے ایونٹ کے بعد سے جس کو تقریبا اب اگر ہم حساب لگائیں تو پانچ سال ہو سکیں کومکس کی دنیا میں تو اسی لیے یہاں پہ ویجن وغیرہ سب اتنی حیرت میں رہتے ہیں وہاں پہ سائلنس تھی تینوں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو لیکن کوئ یہاں پہ دیکھ بھی رہی ہے تو کیا وہ سچ ہے کے نہیں وہ اس وقت بہت بری طریقے سے ڈھری ہوئی تھی اور غصے سے بھر رہی تھی یہ وہی عورت ہے جس نے اس کی باپ کو مارا تھا اس کے کانوں میں اتنی تیز آواز آ رہی تھی کہ وہ کچھ اور سمجھ نہیں پاری تھی کچھ ریالائز نہیں کر پاری تھی لیکن اگلے مومنٹ اس کو احساس ہوا کہ یہ آواز صرف وہ نہیں بلکہ پورا سٹی سن رہی ہے اور یہ بہت تیز ہوتے جا رہی ہے تو ویجن بولتا کہ یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا ہے تو کیسی بولتی ہے کہ یہ کر کیا رہی آخر کار پوری کے پورے شہر میں اس کا افیکٹ ہو رہا ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھنے کہ اس کالٹ وچ وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں پہ بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ بارش کوئی عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش ہوتی ہے اور فلڈ جو ہے نیویورک سٹی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسے انیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے تھے سٹی کے طرف اس سے پہلے کبھی کچھ ای کھنے گیا مطلب یہ کئی سے بھی بلکل نیچرل نہیں لگ رہے تھے اور جیسا کہ اور وہاں پہ ہم دیکھتے کہ نیوز ریپورٹنگ میں سب یہی بتایا جارا ہوتا کہ شہر کی حالت اچانک بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے لوگوں کے پاس کوئی اور چاہرہ نہیں ہے پھولی نیوک سٹی پانی سے بھر چکی ہے لیکن زیادہ پریشان ہونے کی بات ہمارے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت مائٹی ایبینجرز وہ یہاں بہت چکے ہیں اور وہاں ہم دیکھتے کہ اس طرح وہاں نوروان آزمون ایریز مس مارویر اور سپائیڈر مین یعنی کہ میک گارگن یہاں پہ آتا ہے اور نوروان بولتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کے سب زیادہ فینسز ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ کرنا ہوگا جس کی زیادہ ضرورت ہے اور وہاں پہ آتا ہے کہ تمہارا نام ٹریش ٹیل بھی ہے اور تم ایکشن نیوز تھری سے ہو صحیح کہا میں نے تو بولتا ہے بلکل سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آئرن پیٹریٹ میں آپ کو یہی بلاؤں نا تو بولتا ہے ہاں بلکل دنیا بھر کی نیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ پورے گلوپ کے اندر ہو رہا ہے سین فرانسسکو جو ہے وہ پورا کا پورا شہر ایک سولیڈ ایمبر جیم کے اندر ٹریب ہو چکا ہے ایٹلانٹس جو ہے اس کا پانی اُبل رہا ہے اور وکارنا کے اندر آسمان سے فائر کے پیلرز گر رہے ہیں کمانڈر آزمون اگر آپ کے حساب سے یہ دنیا کا اندھ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اس طرح کا کچھ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی کے اندر تو وہاں پہ آزمون اپنا مارکس کھلتا اور بولتا ہے کہ میری بات غور سے سنو مجھ پہ بھروسہ کرو میں نارمون آزمون ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے اور میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کو ٹھیک کر کے ہی رہوں گا اور اسی طرح ہم یہاں سے شفٹ ہوتے تھے تھا ساؤدن بارڈور آف کینسس اور یہاں پہ گاڑی گندر ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ریڈیو کے پر یہ ساری نیوز سن رہا ہوتا ہے جو نارمون آزمون نے ابھی ان لوگوں سے کہا ہے تو وہاں اس سے بڑا سائن کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا پاگل ہو چکی ہے لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کینسس کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ایک بورڈ نظر آتا ہے کہ ویلکم ٹو ٹیکسس تو بولتا کہ ارے یہ کیا ٹیکسس کیسے آگیا ابھی تو میں کینسس کے اندر سے گزرا ہوں اور بولتا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اب اسی کے لئے ان لوگ دیکھتے کہ جب وہ میپ کھول کے دیکھتا ہے تو اس میپ کے اندر سے اوکلہومو جو سیٹی آنے ہوئی جی کینسس کے بعد اس اس قریب پوری کی پوری سیٹی کو میپ میں سے غیب کر دیا اور وہ بولتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب اوکلہومو کو تو ہمارے نقشے سے ہی مٹا دیا گیا ہے اور یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ تھور اور ایزگارڈ بستا ہے مطلب کسی نے جو ہے یہاں پہ صرف اوکلہومو کو نہیں بلکہ تھور اور ایزگارڈ کو اس دنیا سے مٹا دیا ہے تاکہ وہ کچھ کر نہ سکیں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ دینجر کس طرح اس طرح تب بڑھتے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ینگ ایمیجرز کی ٹیم وہ پھتر کی بن چکی ہے دوسری طرف ہم نے سب سے بڑا ریویل دیکھا کہ سکارلٹ ویچ وافسی آ چکی ہے اور ہم یہاں پہ دیکھتے کہ یہ جو آدمی ہے یہ یہاں پہ بسکلی تھور سے ملنے کیلئے آئیتا تھا تاکہ اس کی مدد لے سکے سارے میٹر کے اوپر لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس جگہ پہ تھور نے اردھ کے اوپر اپنا گھر بنایا ہے اپنا ایزگارڈ بنایا ہے جس سٹی کا نام اوکلہ ہمائے وہ پوری کی پوری سٹی وہ پروینس غائب ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ جارویس ہوتا ہے اب پیچھے سوال آتی کہ ایڈوین جارویس یہ تم ہی ہو نا تو بولتا کہ او مائی گاڈ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے سامنے بہت بڑا سے شپ ہوتا ہے تو وہاں سے شپ میں سوال آتی ہے کہ ہاں یہ وہی میرا دوست ہے ان فیک یہ میرا سب سے زیادہ اور پیارا دوست ہے جس کے پر میں ہمیشہ بھروسہ کر سکتا ہوں تو میں اس سے جارویس ب کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ہرکلیس اور ایمیڈیس چو یہاں پہ آتے ہیں جارویس سے ملنے کیلئے اور بولتا کہ خیر مجھے بھی تم سے ملکے کچھ ایسا ہی لگا تو بتاتا کہ ایمیڈیس اس سے ملو یہ ہے جارویس دا لیجنڈری اور اس کو تو تم اچھے سے جانتے ہوگی یہ وہ ہے جو ہمارا خیال رکھا کرتا تھا جارویس اس سے ملو یہ ایمیڈیس جو ہے میرا ٹرسٹ� برسان اس وقت تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہرکلیس کی سریز دیکھی تک اس میں سے ہرکلیس اور ایمیڈیس جو جو ہیں وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بسیکلی وہی ایمیڈیس اور ہرکلیس جو ہیں اب ہماری اس مائی ٹی ایمیڈیس کی ٹیم کا حصہ بننے والے ہیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے ایکسائیٹڈ ہونے شروع ہو گئی ہیں تو وہی پر جارویس بولتا کہ آپ سے ملکے مجھے بہت کھولا رہے ہیں جو یہ پیٹرنز پوری دنیا کے اندر فریق آٹ ہو رہے ہیں یہ پھیل رہے ہیں ہم نے اس کو ایک نام دیا ہے کہ اس کیسکیڈ اور ہرکلیس بولتا ہے کہ ہاں ہم نے اس سارا حساب لگایا ہے میرا مطلب ایمیڈیس نے دماغ چلا کے سارا میس کا کام کیا ہے اور اس نے حساب لگایا ہے اور اس کے حساب سے ہمیں ایوینجرز کی ضرورت ہے سب کو روکنے کے لیے لیکن وہ آزبون کے تھکے ہوئے ایوینجرز نہیں بلکہ اصلی ایوینجرز جو وہ بھی ہوا کرتے تھے تو بولتا ہے جارویس مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں دیر ہو چکی ہے کیونکہ میں بھی یہاں وے ماسٹر تھوڑ سے ملنے کے لیے آئے تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہیں تو ایمیڈیس بولتا ہے کہ دیوڑ تم سے کس نے کہا کہ ہم یہاں تھوڑ کے لیے ہیں ہم تم سے ملنے کے لیے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس لیے میں نے تمہاری جی پی ایس کو ہیک کیا تھا تو جارویس بولتا ہے کہ تم نے میری جی پی ایس مطلب مجھ سے تمہیں کیا کام ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہرپ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو اچھے سا سٹیڈی کر رہا ہے ہر ویریبل کو نکالا ہے اور اس ایونجرز کے ڈائنامک کے اندر تم ایک ہمیشہ کانسٹنٹ رہتے ہو تو بولتا کہ جارویس آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تو صرف ایک ہمبل سرونٹ ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو ہرکولیس بولتا ہے کہ نہیں تم ایک اچھے دوست بھی ہو اور میں نے اندازہ لگایا کہ جہاں پہ تم نہیں وہاں پہ ایونجرز نہیں تو جارویس بولتا کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کیا ب بیٹھا ہے تو چلو جہاں جانا ہم چلتے ہیں تو میریس بولتا کہ اب ہمیں پھر کہاں جانا چاہیے تو جارویس بولتا کہ ہمیں نورت کی طرف جانا چاہیے کیونکہ میرے حساب سے وہاں پہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے بارے میں میں سوچ سکتا ہوں جو ہمارا کام کر سکے اور وہ اپنے آپ کو نیو ایونجرز بولاتے ہیں اور بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیو ایونجرز انہی نیو ایونجرز کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے کامکس میں آپ کے ساتھ بہ ہمارکی کا کیپٹن امریکہ رانین مس مارویل اور سپائیڈر مین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس شہر کے اندر یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے کافی بڑے حالات ہوتے ہیں اس شہر کے اندر عجیب و غریب جو جنگلی پودے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پودے وغیرہ جو ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ سارے لوگ ملکے زبرد اس طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں بھی گارڈ رہے ہوتے ہیں بلورین کو اس نے اپنے اندر بہت بری طریقے سے پکڑ لیا ہوتا ہے لیکن اس کا ہیلنگ فیکٹر ہوتا ہے تو وہ کچھ بچا ہوتا ہے اور یہاں پہ ساری حالت یہاں پہ رانین کی بھی یہی حالت ہوئی بھی ہوتی ہے کیپٹر امریکہ کی بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان میں یہاں پہ ایک پل کے لیے دوبارہ یہاں پہ جو ہے اس کارلٹریچ آتی ہے اپنی پاور چمکاتے ہوئے اور بول وانڈا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو لیکن اگلی پل وانڈا دوبارہ غائب ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم ٹورنٹو کے اندر شفٹ ہوتے ہیں کینیڈا کے اندر اور یہاں پہ بھی اس کارلٹریچ جو ہے دوبارہ آسمان کے اندر آتی اور دیکھتی ہے اور بولتی کہ جان ووکر یو ایس ایجنٹ اور بیسیکلی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کینیڈا کے اندر کچھ ایسی حال ہوا ہوتا ہے وہاں پہ عجیب و غریب ہواین چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ل ریٹریلی ان کے جسم سے ان کا گھوش شیر کے لے جا رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ وہ میگا فلائٹ جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے وہ میگا فلائٹ کے ایک آدمی یو ایس ایجنٹ ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وانڈا جو ہے اس کے پاس آتی اور بولتی کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا تو یو ایس ایجنٹ بولتا ہے کہ وانڈا میکسیموف تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور مجھے کیا کرنا ہوگا لیکن وانڈا وہاں صرف دوبارہ غائب ہوتی اور بولتی ہے کہ میں کسی آدمی کو پیچھے نہیں چھوڑ گیا جا سکتی ہوں مجھے جانا ہوگا اور یہاں سم چپ ہوتے ہیں سٹارک ایرو سپیس لیپس کے اندر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹونی سٹارک اس وقت موجود ہے اب آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ اتنے ٹائم سو ٹونی سٹارک غائب ہے تو وہ کہاں ہیں تو ٹونی سٹارک کی ہم الگ ایک سٹوری فالو کریں گے جس میں ہم دیکھیں نہیں لیکن ابھی کے لیے ٹونی سٹارک اپنی فیسلیٹی کے اوپر موجود ہوتا ہے جہاں پ میرے پاس صرف ایک فنکشنل سوٹ بچا ہے اور اس کو ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مجھے سوٹ سے کچھ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مجھے پورا کا پورا ایک ویلکین اوڑانا ہے ورنہ یہ سب لوگ یہاں پہ مارے جائیں گے اور وہاں پہ وہ ساتھ میں جو ساری کے ساری نیوز ایک ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ نورمن آزمن وغیرہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں لیکن آج کل کے زمانہ تو دیکھو کہ اس اردھ کی او تو اور کون ہے کومنیکیشنز بھی کلیر نہیں آرہے ہیں مطلب یہاں پہ کوئی بڑی چیز ہے جس کے پر مجھے دیکھنا ہوگا تو سٹارک ہاں پہ اپنی ایک بیلڈنگ کی طرف جاتا اور بولتا ہے کہ دیس اس سٹارک کیا سب کچھ وہاں اندر موجود ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ ہاں ہم سب یہاں موجود ہیں جن کی آپ کو ضرورت تھی تو بولتا کہ پھر سٹارک مایکرو بوسٹرز کو اگنائٹ کرنا شروع کرو ہمیں یہ کرنا ہوگا تو بولتا کہ سر یہ ہم کر نہیں سکتے ہیں کی کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پاس کوئی بھی شٹل یا بھی ہی کل نہیں ہے جو کہ اس کو ہک اپ کر سکے تو سٹارک بولتا کہ دوبارہ چیک کرو تو بولتا کہ مسٹر سٹارک آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو بولتا کہ فارگو میں نے تم سے جتنا کہا ہے تم اتنا کرو اور ٹھیک انتی شروع کرو اور اس طرح سب دیکھتے کہ یہاں پہ ٹونی سٹارک جو ہوتا ہے وہ اپنی بیلڈنگ کو جہاں پہ اس کی ریچیس فیسلیٹی ہوتی ہے اس کو خود پکڑتا ہے اور اپنے بوسٹرز کے ذریعے اس کو لے کے وہاں سے اڑتا ہے تو وہیں پہ اس کی لوگ سائنٹس بولتے ہیں کہ یہ کریزی سان آفہ مطلب یار یہ ہم لوگ بلکل کلیر ہے سر آپ نے سسسفل لانچ کر لیا مجھے یقین نہیں ہو رہا تو وہیں پہ جو ہے ایک سائنٹس بولتا کہ یہ الٹھیک انتی کس نے شلوع کری تو بولتا کہ میں نے کری کیوں ہمیں تو سٹارک نے کہا تھا نا تو وہ سائنٹس بولتی کہ نہیں ہم نے غلطی کر دی کیونکہ ابھی بھی ایک میمبر باہر موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میمبر کوئی اور نہیں بلکہ سکارلٹ ویچ ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سکارلٹ ویچ جو ہے دنیا کے ادھاکل کونہ پر ادھاکل ہیروز کے اوپر نظر رکھ رہی ہے اور اگلے پل یہاں پہ بھی سیم ایسی ہوتا ہے جیسی اس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے اب چیزیں اگر پہلے سے آپ کو انٹرسٹنگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آری تھی تو چلیے اب اس سیریز کا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ ہم یہاں سے ش کریٹ انویجن کے ٹاپک میں بھی وہ ہمیں نظر نہیں آئے تھا لیکن اب ہلک بیسیکلی ہمارے کامکس میں نظر آتا ہوا شروع ہو رہا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایریزونا کے ڈیزرٹ کے اندر جہاں پہ ہلک چھکا ہوا تھے اندر ٹائم سے آج وہاں پہ جو ہے برف باری شروع ہو گئی اور ہلک کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آرہی اور ہلک یاگتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے برف سے لڑ رہا ہوتا اور بولتا ہے کہ یہ کیا پاگل بن ہے اور وہاں نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ کس چیز کو دفنائے کس چیز کو مارے کیونکہ ہر طرف صرف برف 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 ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہلک سے ملنے کے لیے بھی سکالٹ وچ آتی ہے اور بولتی کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ تم کتنے زیادہ یوسفل ہو سکتے ہو ہمارے لیے اور وہاں پہ وہ جو ہے اس برف کو توڑتا ہے ہلک اور بولتا ہے ہاں تمہیں کیا لگا کہ تم ہلک کو روک سکتی ہو ہلک کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے کیونکہ ہلک اور سکالٹ بولتی کہ ہاں وہ ہے تو ہلک بولتا ہے ہم ریڈ لیڈی کو لگتا ہے کہ وہ فنی ہے لیکن ریڈ لیڈی یہاں سے دور چلی جاؤ ہلک کو اکیلے رہنا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورٹل کے ذریعے غائب ہو جاتی ہے ہلک کو اپنے ساتھ لے کے ہم یہاں سے شکاگو سٹی کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ جارویس ہمیڈیس جو اور ہرکولیس ایک آدمی سے ملنے آئے ہوتے ہیں اور ہمیڈیس بولتا ہے کہ تم اس بارے میں شور ہو جارویس کیونکہ ہ بہت سے ہاری فائلز کو ہیک کر رہا ہے اور ان کا ٹھیکانہ کبھی کسی مال میں نہیں بتایا گیا تو جارویس بولتا ہے کہ میں اس بارے میں ہر منٹ پرسن شور ہوں کہ ڈاکٹر پیم کا سیکرٹ لیپ وہ یہیں کہیں موجود ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی مال نہیں ہے یہ ایک وینڈ آئین فیشن آوٹلیٹ ہے اور یہ دکان رائٹ بیٹوین دا بیگن ٹال اور چلرنز کلوڈنگ کے بیچ میں ہے تو ہرکولیس بولتا ہے کہ آپ پورٹس کے تو ہو نہیں تھا کیونکہ وہ آدمی جو ہے وہ خود جائن اینڈ وین اور اینڈ وین دونوں ہی ہے تو یہ شاپ تو ان دونوں کے بیچ پہ ہونی ہی چاہیی تھی نا تو بولتا ہے کہ یہ تو ایک منٹیننس آفیس ہم یہاں پہ کہاں جا رہے ہیں تو جارویس بولتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ کے ہم ایڈیس چو میں ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ تم سرپرائز رہ جاؤ گے تم دیکھو گے تو سرپرائز رہ جاؤ گے کہ ڈاکٹر اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں کیا کیا کر لیتے ہیں تو ہرکولیس بولتا ہے کہ پ ہرکولیس مسکراتے گی جاتا ہے کہ پیم گریڈنگز میرے دوست لائن آف اولمپس تمہا ہستاد ملنے کے لیے آیا ہے ڈاکٹر پیم جو ہیں اس وقت بہت ضروری کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی ڈسٹراب نہ کریں گوڈ ڈے تو بولتا کہ آرے یہ کون ہے جس کے اندر اتنی حمد ہے جو مجھ سے ایسے بات کرے گا تو وہاں پہ جارویس بولتا ہے کہ ماسٹر ہرکولیس مجھے ٹرائے کرنے دیجئے اور جارویس بولتا ہے کہ دوکٹر پیم میں ایڈوین جارویس بات کر رہا ہوں اور سچ میں یہ کچھ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور جارویس کی یہ بات بولتا ہی دروازہ کھلتا اور ہم دیکھتے ہیں اندر سے جاکوستہ آتی ہے جو کہ ویجن کی طرح ایک روبورٹ ہے جس کو الٹران نے بنائی تھا آئی ہوپ اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بولتا ہی کہ مسٹر جارویس کٹی خوشی کی بات ہے م جارویس کو اندر بلاتی ہو او مائی گوڈ ذرا اس جگہ کا سائز تو دیکھو آخر کار اس نے یہ کیا اپنی پاکٹ میں چھپا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم دیکھنے کہ وہ چھوڑا سا منٹیننس آفیس جب وہ لوگ اندر گھستے ہیں تو وہاں پہ ایک الگی مہر ہوتا ہے تو بولتی کہ نہیں یہ اس سے کچھ الگ ہے ڈاکٹر پیم جو ہے اس طرح ایکسپلیمنٹ کر رہے ہیں ٹائم اور سپیس کو شرنگ کرنے کے بارے میں اور یہ لیب جو ہے اس ایکسپلیمنٹ میں سے کچھ ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے پیم پاکٹ تو ایم ایڈیز بولتا ہے کہ اس کو دیکھ کے تو مجھے ڈاکٹر ہو کی یاد آجاتی ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں تو ڈاکٹر پیم کی آواز آتی ہے اوپر سے کہ جاکوزڈا میں نے تمہیں کیا کہا تھا وزیسٹرز کے بارے میں جب میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو وہاں پہ جاکوزڈا بولتی ہے کہ ڈاکٹر پیم آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائی ہے کہ میں جارویس کو کیسے وابسی بھیج سکتی ت تو ڈاکٹر پیم بولتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا کل میں تمہارے سینٹیمنٹ والی جو چیزیں ہیں اس کو تمہارے اندر سے ریموف کر دوں گا خیر بتاؤ جارویس تمہارا یہاں پہ آنا کیسے ہوا تو وہاں پہ جارویس جو ہے وہ بیسیکلی پرانے ایوینجرز اردھ بائیٹی ایس ڈیروز کا سلوگن سنانا شروع کرتا ہے اور بولتا ہے تو وہاں پہ ہنگ پیم بولتا ہے کہ بس اب خاموش ہو جاؤ میں جانتا ہوں کہ یہ ایوینجرز کی عوض ہے جارویس لیکن اب یہ مجھ پہ کام نہیں کرنے والی ہے اور تمہیں گیا لگتا ہے کہ اس کو لکھا کس نے تھا تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ ہنگ پیم کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک نئے کاؤسٹیوم کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی بات میں ریمائنڈ کرتے چلی ہوں کہ ہنگ پیم جو ہیں سیکریٹ انویجن کے اندر ان لوگوں کا حصہ تھے جو لوگ سکرل کی قید میں تھے جن کو نہیں پیدا تھا کہ آت کے اوپر سیکریٹ انویجن ہو رہی اور ان کے روپ میں یہاں پہ سکرلز موجود تھے تو وہ بھی ابھی وابسی آئے ہیں اور اپنے نئی نئی چیزوں کے اوپر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اگر تم لوگ کو برا نہ لگے تو میں کہتا ہوں کہ تم لوگ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ میں اس وقت میں ایک سٹیلی ایمپورٹنٹ چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں میں جو ہوں کچھ ایسا کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہماری یونیورس کا پورا کا پورا نیچر بدلا جا سکتا ہے اور یہ کافی امپریسیف ہے تو وہی پہ جارویس بولتا ہے کہ ڈاکٹر پیم پلیز آپ میری بات سنیے لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت نیا یونی فارم پہنا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو کس طرح سے اڈریس کروں آپ کونس اپنا کوڈنے میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں ایک نیا کوڈنے میں استعمال کر رہا ہوں جارویس اور تم مجھے دو واسپ بلا سکتے ہو تو مطلب جینٹ وینڈائن کے مرنے کے بعد یعنی واسپ کے مرنے کے بعد ہینگ پیم کو اتنا درہ صدمہ ہے کہ انہوں نے اس کی میموری کے اندر اپنا کوسٹیوم اس کی طرح کر لیا اور اپنا نام بھی واسپ کر لیا ہے تو اب سے ہم کامکس میں جو ہیں ہینگ پیم کے بارے میں بات کریں گے تو واسپ کے نام سے کریں گے تو آپ لوگ سمجھ جائے گا کنفیوز نہیں ہوئے گا تو ہرکلیز بلدہ کیا یار تم لوگوں کا نہیں لگتا کہ یہ عورتوں والے کفڑے پہن کے گھوم رہا ہے مطلب کچھ ہیلو ہیلو لگ رہا ہے مجھے تو تو وہ بولتی ہے کہ جو کوسٹر ہے ارے نہیں نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں اگر واسپ کی بات کریں تو وہ سے فیمیلز نہیں بلکہ وہ میل بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے اور ایمیڈیز وہاں پہ تنز مارتے ہوئے بولتا ہے تو کیا واقعی میں وہ بھی اپنے ایکس وائف کے مرنے کے بعد اپنا نام چینج کر لیتے ہیں تو یہ پہ ہنگ پیم پوچھتے ہیں یعنی کہ واسپ تو یہ بتا ہرگلیز یہ تمہارا ریک جونز کون ہے جو یہاں پہ ہمارا دماغ کھا رہا ہے تو بولتا ہے کہ میرا نام ایمیڈیز جو ہے سیونت سمارٹس پرسن آن دا پلینٹ تو ہنگ پیم اس کی طرف دیکھتے اور بولتے ہیں کہ اچھا سچ میں ایسی بات ہے میں کافی ٹائم سے اس پلینٹ سے دور تھا تو میرے خیال صاحب تمہیں اپنے آپ کو گرا کے ایٹ پہ لے آنا چاہیے کیونکہ میں واپسی آگیا ہوں تو ایمیڈیز بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی بکواس اپنی پینٹ کے اندر دبا گے رکھو میرے پاس ابھی ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے یہاں پہ ایک کیوس کیسکیٹ چل رہا ہے جو کہ ہمارے پوری کی پوری ریالیٹی کو ختم کر رہا ہے تو ہنگ پیم بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ کیا چل رہا اور کیا نہیں اور میری اس پیم پاکٹ کے اندر تم سب محفوظ ہو تو ایمیڈیز بولتا ہے کہ تم اس بات کے بارے میں اتنا شور کیسے ہو کیونکہ یہ کیسکیٹ یہ میرے خیال سے ایک میجک ہے اور میجک ہی ایک ایسی چیزیں جو کہ سائنس کو ہمیشہ ہرائی دیتی ہے تو ہنگ پیم بولتا ہے کہ نہیں میجک ایک ایسی سائنس ہے جس کو میں نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا ہے تو ایمیڈیز بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات بانتا ہوں لیکن اس کو پروف کر کے دکھاؤ چلو ہمارے ساتھ اور سب چیزوں کو ختم کرو میں نے ایسے پوائنٹس نکالے ہیں اس کے سکیٹ کے جہاں سے اس کی شروعات ہو سکتی ہے اور میرا جہاں تک اندازہ کہ جو کوئی بھی اس کو کر رہا ہے وہ ایک سیف زون کے اندر گراؤنڈ زیرو سے کر رہا ہے مطلب وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچنا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سروائیول کی بات ہوگی وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو اردھ مائٹیسٹ ہیروز بولاتے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت ہے اور ان ہیروز کو ضرورت ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرے اور اس طرح ایمیڈیس اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور واس بولتا کہ یہ کافی امپریسیف ہے تم تو اچھا خاصا زمان جو رڈ کر آئے ہو تو ایمیڈیس بولتا کہ ٹھیک ہے مطلب تم یہ کر رہے ہو نا تو بولتا کہ نہیں میں نے اس کے بارے میں ابھی کچھ نئی کام ہے امپریسیف اس لی کہہ رہا ہوں کیونکہ تم نے سارا ڈیٹا نکال لیا ہے تو مجھے بتاؤ گا کہ یہ گراؤنڈ زیرو کہاں پہ ہے تو بولتا کہ یہ جو ہے اسٹرن یورپ کے اندر ایک جگہ ہے اس کا سنگنل وہاں سے آ رہا ہے تو بولتا کہ اسٹرن یورپ مجھے گیس کرنے دو کہ یہ ٹرانسیا سے تو نہیں آ رہا یا پھر موسٹ پریسائسلی ماؤنٹ ونڈے گور اور ہم دیکھنے کہ دوسرے پر آئرن مین بھی اپنے آرمائر کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے اور اس وقت سپیس کے اندر ایک سیٹلائٹ سے جڑا ہوتا ہے اور وہ بھی اس بات کا پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ سارے سنگنل جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ماؤنٹ ونڈے گور سے ہو رہی ہیں اور اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت جگہ اس کامیس کے اندر روک رہا ہوں لیکن کیا کروں اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے جو مجھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ اس کے لیے میں جتنا چاہوں آپ کو روک ہوں میڈی مرضی کیونکہ یہ میرے چینل ہے لیکن یہ انفرمیشن ضروری ہے اس لیے مجھ آپ کو بار بار روکنا پڑ رہا ہے تو وانڈ ونڈے گور وہ جگہ ہے جہاں پہ سکارلٹ ویچ اور کوئی سنور پیدا ہوئے تھے یعنی پیٹرو میکسیم آف اور وانڈا میکسیم آف پیدا ہوئے تھے یہ ان کی برٹ پلیس ہے اور یہ ساری کے ساری جو کیوس کے اسکیٹ چل رہی ہے یہ اسی جگہ سے بتا جا رہا ہے کہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے جس کا پتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دنیا کے آئرنمن نے لگایا ہے ایک طرف ایمنڈیس چوہو، ہرکولیس، جارویس، جیکوسٹا اور دی واسپ نے مل کے لگایا ہے تو وہی پہ آئرنمن جو ہے جس کا پتہ لگا تھا تو بولتا ہے کہ اتنے اوپر کھڑے ہو کے دیکھنے سے تو مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا کہ اس جگہ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور بولتا کہ انسانی کے ساری چیزوں کو پتہ لگانے کی کوشش کرو یہ جو ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ہمیں اس کی لوکیشن مل جائے گی لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایونجرز میری کال کا آنسر نہیں کر رہا ہے تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ آخری شخص ہوں جو کہ اس وقت موجود ہے اور باقی سب جا چکے ہیں یا پھر جو وہ لوگ کہا کرتے تھے شاید میں وہی بن گیا ہوں لیکن جو کچھ بھی ہو مجھے اس میں گھبرانا نہیں اور مجھے اس کا حل تو ڈھوڑنا ہو گئی ہوگا چاہے میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو اور ہمیں پھر ملدک یہ ونڈر گور یار مطلب اس جگہ پہ میجک ضرور ہوگا اور مجھے میجک سے بہت نفرت ہے اور یہاں سم ماؤنٹ ونڈر گور پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھنے کے ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کا میجیشن لگا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے جسم کے اوپر عجیب و غریب ورڈ لے کے ہوتا ہے اور وہ عجیب و غریب زبان میں کچھ بول رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے بلیس کر یہ ایلڈر گورڈ میں آپ کی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ وہ آپ کی زبان ہے یہ زبان کا نام در ڈارک ہولڈ ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ایک گائیں موجود ہوتی ہے جو کہ اس کے سامنے وہ کتاب لے کے کھڑی ہوتی ہے مجھے یہاں پہ سائلنس کی ضرورت ہے اور وہ بولتا ہے کہ آپ کے جو ورڈز ہیں وہ صرف میجے بولنے کیلئے کافی نہیں ہیں اس لئے اس کو میں نے اپنے جسم کے اوپر لکھ لیا ہے وہ میرے پار آف دا سول بن چکے ہیں اور وہ پھر دوبارہ وہی منتر پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ جو عورت ہوتی ہے بووہ وہ بول رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو گائیں ہوتی ہے کہ پلیز تم کچھ تو خیال کرو میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا رکھا ہے میں نے تمہارا خیال رکھا ہے میں نے تمہیں ہیل دی ہے تمہیں ویل دی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اگر تم میرا ذرا سے بھی سوچتے ہو تو اس کو یہیں بند کرتا اور اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک الگ قسم کی ڈارک آرڈ کو پرفارم کر رہا ہے جس کے ذریعے اس پھولی دنیا کے اوپر اتنے خطرناک اثرات ہو رہے ہیں اور یہ کس ڈارک آرڈ کو پرفارم کر رہا ہے اور کس ڈارک لارڈ کو اور اس ایلڈر گارڈ کو اپنے پاس بلا رہا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اور وہ یہاں پہ بسیکلی وہی مندر باہ باہ دھورا رہا ہوتا ہے اور جو ڈارک نیس ہوتی ہیں جو پاورز ہوتی ہیں جو ایلڈر گارڈ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے طرف بلا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ عجیب و غریب چلانے کے بعد یہ تو بولتا ہے کہ میں نے کہا نہ سائلنس یہاں پہ ہمارا رہنے کا ایک مقصد ہے تاکہ ہمیں کوئی تنگ نہ کر سکے اور تب تک تمہیں بھی خاموش رہنا ہی ہوگا اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ بہت ساری لوگ اس سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس نے ان سب کو مار دیا ہوتا ہے اور وہ اور لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور ان کی پاورز کو اپنے اندر حاصل کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ شکتی شالی ہو سکے اور وہ اس کو روپنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہاں سے دوبارہ واسف کے پاس شفٹوٹر بولتا ہے کہ ویل تمہاری جو ساری کی ساری ریسرچ ہے وہ کافی زیادہ زبردست تھے اور میں ہاں تم سے فلیٹرڈ بھی ہو گیا ہوں لیکن اس وقت میں کسی چیز کی بیچ میں اور ریالی سچ میں میں تم لوگ کو میرے لاؤ گئی اور ملا نہیں مطلب یار اس ٹیم کو تو کوئی ری لیڈ کر سکتا ہے تو مجھے اس میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بولتا ہے کہ ماسٹر واسف اب ہماری بات کو سمجھئے تھور جو بغایا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ پورا کا پورا ایزگارڈ اور سٹیٹ آف اوکلہومہ یہ سب ہمارے نقشے پہ سے چلے گیا ہے اور ماں پہ ہرکولیز بولتا ہے کہ میرا پرانا دوست انجل جو کہ میری ٹیم کا حصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کے سارے ایکسمن جو ہیں وہ سیند فرانسسکو کی سیٹی کے اندر ٹرائب ہو کے رہ گئے ہیں اور ری ڈیچرڈ اور اس کے فنٹاسٹک فور اس پورے کے پورے ڈیمینشن میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں جو ہم ان کو ڈھون سکیں تو ماں پہ جوکوستہ بولتی کہ ایکچلی وہ لوگ ٹی وی کے اوپر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کھلتا ہے اور وہ بولتا ہے دہ تنگ کہ ہی سٹیچو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہرکل اس بولتا کے سارے ایک منٹ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ بروڈکاست کہاں سے کر رہے ہیں تو جوکوستہ بولتی کہ نہیں یہ کوئی بروڈکاست نہیں ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف ٹیلی وی جن سنگنلز بن کے رہے گئے ہیں مطلب وہ چینل فور کے اوپر ایک چینل بن گئے ہیں اور وہ اسی کے اوپر آ رہے ہیں وہ ہماری دنیا میں موجود نہیں ان کو کسی نے چینل کے اندر ٹرانسفارم کر دیا ہے اب وہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ریڈ ریچڈ ڈی وی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ نوک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلو کیا مجھے کوئی سن سکتا ہے تو وہ ہماری بھی ہرکولیز بولتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے ہینگ تمہارا یہ ڈرنا چھپنا ختم کرو اب اس کو اب تمہیں اپنی اس پریشے سپیم پاکٹ سے باہر نکلنا ہی ہوگا سمجھے تم اور وہ ہرکولیز کو غصہ آتا اور اس کا گریبان پکڑتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ایک آدمی بنو ایک مرد بنو اور یہ جو لیڈرشپ تمہیں بلا رہی ہے تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو لیڈ کرو تم ایک فاؤنڈی میمبر ہو اوینجرز کے تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو تو وہی پہ واس بولتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اس وقت کیسی فیلنگ آ رہی ہے میں نے تمہارے بارے میں بھی کافی سٹوریز پڑھی ہیں کافی کچھ سنا ہے تمہارے بارے میں تمہاری میٹس کے بارے میں تم نے بھی بہت سارے لوگوں کو بیٹل کے اندر لیڈ کیا ہے ہرکولیس تو اس کو کیوں نہیں کرتے ہو تو وہی پہ ہرکولیس بلتا ہے کہ آہاں میں سمجھ یہاں مطلب یہی ساری بات ہے کہ تم جو کے اس سے نہیں ڈرتے ہو بلکہ تم ڈرتے ہو اوینجرز کو لیڈ کرنے سے کہو یہ بات کہ تم ڈرتے ہو تو آواز بولتا ہے کہ ہاں تم کہہ سکتے ہو یہ میرا ایک سیکریٹ ہے کہ میں اس کو لیڈ کرنے سے ڈرتا ہوں اور یہ وہ سیکریٹ ہے جو کہ آوینجرز بننے کے میرے پہلے دن کو جاتا ہے یہ اس مومنٹ کی بات ہے جب ہم پہلی بار ایک ساتھ جڑے تھے لوکی سے لڑنے کیلئے اور میں اس وقت اس ٹیم کے اندر یہی سوچ رہا تھا کہ میں وہاں پہ کر کیا رہا ہوں مطلب یار میں ایک اینڈ مین ہوں مطلب میرے سامنے آئرن مین ہلک تھور موجود ہیں ان کے سامنے لٹریلی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اینڈ آف در ڈے میں ہی وہ شخص تھا جس کے پاس وہ پلین تھا جس کے ذریعے ہم نے اس گارڈ آف میشیف کو ہرائے تھا ہم نے اس کو روکا تھا اور اس وقت میں نے اس بات کو الائز کر لیا تھا کہ وہ لوگ چاہے جتنا بھی سمجھتے ہو اپنے آپ کو سٹریند فول پاور پول اور رو پاور ان کے پاس جتنی بھی ہو لیکن میں ہنری پیم میں اس وقت جو تھا اس روم کے اندر سمارٹسٹ مین تھا اور چاہے اس بات کو وہ لوگ میری لئے مانتے یا نہ مانتے لیکن اس وقت میں ان کا لیڈر تھا ہی تھا اور اگر ہم اس کے بعد دوسری بیٹلز کی بات کرے تو وہ میری ہی جینئس تھی مطلب میرا جائنٹ مین سرم جس کے ذریعے میں نے ان لوگ کو ایک سرپرائز دیا اور ان لوگ ڈاکٹر ڈوم کو جو ہیں ڈیفیٹ کر سکے تھے اور بولتا کہ وہاں پہ آئرن مین یعنی ٹونی سٹاک کا جو بوڈی گارڈ تھا اس کو بھی لگتا تھا کہ میں کافی زیادہ چالاک ہوں لیکن میں سے بہتنا ہی نیتا میں کبھی کبار جو تھا بہت بڑے بڑے بھرن بھی مار دیا کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں میں سب کچھ برباد کر دیتا تھا اور آئرن مین اور تھور کو جو ہے اس کو آگے سب کو سمیٹنا پڑتا تھا میں نے پھر اس بات کو ریالائز کر لیا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی بگ گن نہیں ہوں مجھے اس بات کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا تھا میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا تھا کہ میرا اصلی ریزن کیا ہے جو میں ان کی ٹیم میں موجود ہوں لیکن جب میں اس بات کو ریالائز کر رہا تھا جب میں نے سوچا تھا کہ میں مان کے چلوں گا تب میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا میں اینجرز منشن کی سٹیڈی رنگ کے اندر موجود تھا اور اپنی تھوٹس کو کلیک کر رہا تھا لیکن اچانک کوئی کمرے کے اندر گھستا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا پتہ نہیں کیوں میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا اور میں اس کمرے سے باہر نہیں گیا اور میں وہیں پہ بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ آدمی ہے تو کون اور میں نے اگلے پر دیکھا کہ وہ جو آئرن مین تھا وہ پہلی بار اپنے آپ کو انمارکس کر رہا تھا اور میں اس وقت اس کے آئیڈنٹیٹی نہیں جانتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں پہ موجود ہوں اور اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا اور تب تب جا کے مجھے پتا لگا اتنے سالوں کے بعد کہ وہ آئرن مین جو آرمار کے اندر گھومتا ہے وہ ذرا حاصل کوئی اور نہیں وہ ملینئر جنینئس پلی بوئی جو ہے خود ٹونی سٹاک ہے نہ کہ اس کو کوئی باڈی گارڈ اور جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اب تو میں اس کے سامنے بالکل کچھ پی نہیں ہوں مطلب پہلے وہ آئرن مین تھا اس کے سامنے میں کچھ نہیں تھا لیکن اب مجھے جب پتا چلا کہ وہ ٹونی سٹاک کی آئرن مین ہے تو مطلب میں پہلے سوچتا تھا کہ میں اس روم کے اندر سمارٹس پرسن ہوں لیکن وہ بات بھی غلط ہو گئی کیونکہ ٹونی سٹاک وہ بھی مجھ سے زیادہ سمارٹ نکلا تھا تو مہی پہ ایمیڈیز بولتا کہ اللہ 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 بچے کو بھولا لگا چلو تمہاری بات پر تھوڑا سا رو لیتے ہیں کہ تم جو سمارٹس پرسن نہیں ہو تو کیا مجھے بھی اس بات پر رونا چاہیے کہ میں سیوند سمارٹس پرسن ہوں اور چھے لوگ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں تو بولتا کہ چھے نہیں سات تو مہی پہ ایمیڈیز بولتا کہ یار بس کرو پہ رونا دونا میں تم سے چو کہنا چاہ رہا ہوں تم وہ تو سمجھو مطلب تم سٹاک کو چاہتے ہو کہ وہ لیڈ کرے تم سمجھ دیو نا کہ کتنا بڑا وہ جہکیس ہے مطلب تم یہ رہی جانتے کہ جب تم اس پلینٹ سے باہر تھے تو اس نے ہلک کے ساتھ کیا کرا تو بولتا ہے کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ اس نے اس کو سپیس میں بھیج دیا تو بولتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا وہ پتا ہے تو بولتا ہے ہاں وہ بھی جو میں نے سنا ہے کہ وہ واپسی آیا اور پہلے ساتھا میڈر اور سٹرانگر ہو کر تمہیں اس بات کو فگر آؤٹ کرنے میں تمہیں صرف دو سیکنٹ لگے اور تم نے مجھے جواب دے دیا کیا تم نے سیویل وار کے بارے میں سوڈا کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا تمہاری ایفسنس کے اندر کیا تم نے اس ساری چیزیں سنیے کہ جو مارے پیچھے کیا ہوا تھا اور اس اسٹرال ایمپائر کے اندر کہیں نہ کہیں سٹارک کی غلطی تھی اسی وجہ سے یہ انویجن ہوئی اور یہ ساری لوگ بیسیکلی اس کو جائیں ایک ری کیپ دے رہے ہوتے جو کہ ہم پیچھلی ساری سٹوریز گوار کر چکے ہیں تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا تو جارویس بولتا کہ ہنری تم نے اپنے آپ کو اس کمرے کے اندر بند کر لیا تھا اور اس وقت یہ دنیا جو ٹوٹل کیوس میں جا چکی ہے آپ سمارٹسٹ ہیں کہ نہیں سر میں یہ بات نہیں جانتا ہوں نہ ہی میں سوئے بحث کروں لیکن ہمیں اس کمرے کے اندر آپ کی ضرورت ہے تو ہنگ بولتا ہے کہ اب میں تم لوگ اس سامنے کیا بحث کروں تم لوگ جیتے میں ہارا چلو پھر آپ آ کے چلتے ہیں اور بولتا ہے کہ ٹول بوٹ اور احسانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے تو بولتا ہے کہ یہ کیا ابھی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو یہ اچانک کیسے آ گیا تو بولتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہنڈل ہے جس کے اندر میں نے ٹاپ نائر ہنڈر ٹولز کو شرنگ ڈاؤن کیا ہوا ہے جب بھی مجھے کسی چیز کے ضرورت ہوتی ہے میں سے اس کا نام لیتا ہوں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو سب کو میں کنٹرول کرتا ہوں ایک سمارٹ چپ کے ذریعے اور اس لیے میں جو بھی سوچتا ہوں وہ ٹول میرے سامنے خود ہی آ جاتا ہے تو ہائی کولیس بولتا ہے کہ اب ہمیں جلدی کرنا چاہیے کیونکہ یہ کیا اس کیسکیٹ جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ہیں تو ہائی کولیس بولتا ہے کہ میں سارے پیٹرنز کو سٹڈی کر رہا تھا اور میں نے ایک نقشہ بنایا جس کے ذریعے ہم ٹرانسیا جا سکتے ہیں کم سے کم خطروں سے نمٹتے ہوئے لیکن بتا دوں کہ یہ خطرے بھی زیادہ کم نہیں ہونے والے ہیں تو جو کوسٹر بولتی ہے کہ تمہیں اس بارے میں اتنا چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہائی کولیس بولتا ہے کہ تم کبھی باہر گئی ہو یہاں سے جو تمہیں پتا ہوگا ہم نے ایک غلط قدم لیا تو ہم لوگ جان سے جا سکتے ہیں ہینگ بولتا ہے کہ نہیں نہیں تم ذرا اصل اس کی بات نہیں سمجھائیں میڈیس وہ ذرا اصل یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمیں وہاں پر ٹریول کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیم پاکٹ اسپیس ان ٹائم کے کسی بھی پوائنٹ کے اندر کھولا جا سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر جب وہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ لوگ سیدھر نیویورک سٹی میں نہیں بلکہ وہ سیدھر ٹرانسیا پہنچ جاتے ہیں مطلب ہینگری پیم نے ایک ایسی چیز بنا لی جو کہ سپیس ان ٹائم کے اندر کبھی بھی کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتی ہے تو وہاں پہ ہرپلس بولتا ہے کہ ہرے دادا ٹرانسیا ہم ٹرانسیا پہنچ گئے پیم تم نے تو ایک جادو والا دروازہ بنا دیا ہے تو ہم ایڈیس بولتا ہے کہ واؤ یار اب تو میں بھی بن گیا مطلب سچ میں میں نمبر ایٹ پر آگا رہا ہوں مینجرز تم سب کو دوبارہ دیکھیں کافی اچھا لگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سکارلٹ ویٹ یعنی کہ وانڈا میکسیم آف انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ بھینڈری پیم بولتے کہ وانڈا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور کیا اس ساری مینڈنس کا قارن تم ہو وانڈا بولتی کہ نہیں اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور ہاں میں جانتی ہوں کہ تم لوگ دل میں بہت سارے سوال ہوں گے تم لوگ بہت کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو لیکن ان سوالوں کو ابھی کے لئے رکنا ہوگا اور صحیح وقت آنے پہ میں تمہیں سارے جواب دوں گی مجھے اس بارے میں کافیتہ خوشی ہے کہ وہ تم ہو ہنگ اس ڈارٹ ٹائم کے اندر تم وافسی لڈ کر آئے اور ان سب کو لیڈ کرنے کے لئے تیار ہو تم ہی وہ ایک شخص ہو جو اب ان کو مدد کر سکتا ہے اس ڈارٹنس کے اندر کہ کس طرح سے روشنی پھیلائی جائے تم نے اپنے لئے کچھ ساتھی جمع کرے ہیں اور اسی لئے میں نے بھی تمہارے لئے ایک آرمی جمع کری ہے ایک آرمی آف ہیروز میں ان کو یہاں پہ ریلیز نہیں کر سکتی ہوں تمہیں جو ان کو اپنے لئے سمن کرنا پڑے گا تمہیں پہ ہنگ پیم بولتا ہے کہ مطلب مجھے سمن کرنا پڑے گا کوئی سپیل یا مجھے کچھ کرنا پڑے گا تمہارے ساتھ مل کے تمہیں پہ جاروے ساتھ اور کان میں بولتا ہے کہ سر آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو وہ ورٹس کہنے ہوں گے وہ ورٹس کہنے کی دے رہے اور اس کو اپنے پھورے زور کے ساتھ کہیے گا اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر ہنگ پیم سمجھ جاتے ہیں اس کی بات کہ وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہے اور ہنگ پیم یعنی کہ دی واس زور سے چلاتا ہے کہ اوینجرز اسیمبل اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اس طرح سے مائٹی ایوینجرز کی یہ نئی ٹیم بنتی ہے جس کے اندر وہ سارے میمبرز ہوتے ہیں جن کو سکارلٹ ویچ پہلے دیکھ رہی تھی یعنی کہ یو ایس ایجنٹ جان ووکر انکریڈیبل ہلک یعنی اوریجنل ہلک گروز بینر سکارلٹ ویچ دی واس جارویس سٹیچر ویجن ہرکولیس اور جاکوستا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے میرے خیال سے پچھلی والی جو ٹیم تھی اس سے بھی زیادہ دمدار ہونے والی ہے اور بیسکلی اس ٹیم کو جو لیڈ کہہ دے گا وہ اس بار ٹونی سٹاگ نہیں بلکہ تی واس یعنی کہ ہینگ پیم کریں گے اور وہیں پہ وہ جو ویلن موڈریڈ ہوتا ہے جو کہ یہ سارے سپیلز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میجکس پاورفل میجکس ہماری طرف آ رہے ہیں ایک آرمی ہماری لیے تیار کی گئی اور وہ آ رہے ہیں اور ایک پاورفل ایسٹل فانگ کو بھی میں فیل کر رہا ہوں جس کو میں بہت دیر سے اوور لکٹ کر رہا تھا میں ہوں سب کو محسوس کر سکتا ہوں ونڈر گور کے پتر مجھ سے اب باتیں کر رہے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں وہ مجھے وان کر رہے ہیں کہ ٹائم آ چکا ہے کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں میں ایک کمپلیٹ مگبرہ بن چکا ہوں ہر ایک چیپٹر ہر ایک ورس ہر ایک ریچویل جو اس کو کمپلیٹ کر دی گیا اور وہ سب اب میرے اوپر موجود ہیں اور وہ بولتی ہے کہ افکورس افکورس میرے بیٹے جیسا تم کہو ویسا ہی اور وہ بولتا ہے کہ بلکل میں نے وہ کر دکھایا ہے جس کی ضرورت تھی میں ایک لیونگ کرانیکل بن چکا ہوں اور میں اب اس کا نام بھکارتا ہوں میں اس کو سمن کرتا ہوں کہ اس ویسل کو فل کرو اس کو خود کے لیے کلیم کر لو اور آرائز ہو جاؤ میکسیم آف اس ارد کے اوپر ایک بار تم دوبارہ چلنا شروع کر دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک جیسی وہ سارے منتر پڑتا ہے تمہاں سے ہسنے یاد آتی اور بولتا ہے چلوں میں چلوں گا کیوں کیونکہ میں تو بھاگ سکتا ہوں اور بولتا ہے کہ فور دا ریکارڈ میں تم لوگ کو بتاتا چلوں کہ اب میرا نام پیٹرو میکسیم آف نہیں ہے کوئی سلور وہ جا چکا ہے اس کو اوپر میں نے قبضہ کر لیا اور میں کتھان ہوں اور یہ ورل یہ ریالیٹی میری آنکھوں کے سامنے اب تبا اوپر بات ہو جائے گی اور بیسیکلی ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو موڈریٹ ہوتا ہے جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس نے ایک آدمی کو یہاں پہ کیایت کیا ہوتا ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہ پیٹرو میکسیم آف یعنی کوئی سلور ہوتا ہے اور وہ جو ڈارک اپنے آرٹس کر رہا تھا اس نے ذرا سل جو سپیل کاسٹ کر رہا اس کے ذریعے اب وہ پیٹرو میکسیم آف کی باڈی کے اوپر ہاوی ہو چکا ہے مطلب پیٹرو میکسیم آف کی جو باڈی ہے اب اس کے اندر ایلڈر گاڈ کیتھون آ چکا ہے اب یہ ایلڈر گاڈ کیتھون کون ہے اور کتنا پاور فور ہے اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو بی کنٹینیوڈ